تو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں آج کی اس ویڈیو میں میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں ایک تھائی ہورر مووی کو جس کا نام ہے ہاشیما پروجیکٹ یہ مووی ایک نارمل پلوٹ کے ساتھ شروع ہوتی ہے پر اس کی اینڈنگ بہت زیادہ ہلا دینے والی ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا لاس تک دیکھنا چلے پر نئے ہو تو چلوں کو سبسکرائب بھی جرور کر دینا اور اب ہم اسی کے ساتھ چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی کی شروعات میں ہمیں پانچ دوستوں کو دکھاتے ہیں اور وہ سارے دوست ہورر جگہ پہ جا کے ایکسپلور کرتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے ان جگہوں کی موویز بنانا اور ان سب کے نام ہوتے ہیں نک, آف, می, نین اور ڈاغ ان سب ہی نے ابھی ریسنٹلی ایک ہورر پلیس کو ایکسپلور کرا تھا جہاں پہ انہوں نے ایک اچھی مووی بنائی تھی اور وہ سب اپنی فلم کو لے کے فور فلمز نام کی ایک پروڈکشن کمپنی میں گئے تھے فلم دیکھنے کے بعد وہاں کا مینیجر بولتا ہے کہ ان کے کام کو وہ کنسیڈر کرے گا اور جلدی ہی انہیں فون کر کے جاپ کے بارے میں بتائے گا اس کے بعد وہ سارے دوست اس جگہ سے نکلتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ سب لوگ کافی ٹائم سے جاپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں پر انہیں جاپ نہیں مل رہی اب رات کے ٹائم نین یوٹیوب پہ ان کی بنائی ہوئی فلم کو اپلوڈ کر دیتی ہے اور اس سین میں میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آف اور نین ریلیشن میں ہے اب ایک ہفتے کے اندھری ان کی فلم پہ آلماس دو لاکھ ویو آ جاتے ہیں اور وہ سب فرینڈز اپنی اس سکسس سے کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اب گھوس لینڈ نام کی ایک بڑی پروڈکشن کمپنی ان کی فلم کو نوٹس کر لیتی ہے اور ان سب کو گھوس لینڈ کمپنی سے جاپ آفر آ جاتا ہے اب اسی دن نک کا ایک جاپ انٹرویو بھی ہوتا ہے اور اسے ایک دوسری جگہ سے انٹرنشپ مل جاتی ہے اب جس ٹائم نک انٹرویو میں فسا ہوا ہوتا ہے اسی ٹائم پہ اس کے باقی دوست گھوس لینڈ کمپنی میں جاتے ہیں اور وہاں کا مینیجر بتاتا ہے کہ اسے ان کی مووی کافی زیادہ اچھی لگی اور وہ چاہتا ہے کہ وہ سارے دوست اب گھوس لینڈ کے لیے کام کرے آف اس مینیجر سے جاپ کے بارے میں پوچھتا ہے اور مینیجر بتاتا ہے کہ ان سب کو ہاشیما آئیلنڈ پہ جا کے ایک فلم بنانی ہوگی جو کی جاپان میں سب سے زیادہ ڈراؤنی جگہ ہے اور جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ کمپنی اٹھائے گی جاپ کے اتنے بڑیہ آفر کو سنتے ہی وہ سارے فرنڈز خوش ہو جاتے ہیں اور وہ کام کرنے کے لیے مان جاتے ہیں رات کے ٹائم ہمیں آف کو جوئی نام کے آدمی کے ساتھ دکھاتے ہیں اور آف سٹے میں جوئی سے ہار جاتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آف آلریڈی جوئی کے کرجے میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ بات جوئی کو اندر ہی اندر کلسا رہی ہوتی ہے اگلے دن نک اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ وہ جاپان نہیں جا سکتا کیونکہ اسے ایک اچھی کمپنی سے انٹرنشپ دے دی گئی ہے پر اس کے دوست اسے ساتھ چلنے کے لیے منہ ہی لیتے ہیں رات کے ٹائم وہ سارے دوست پارٹی کرتے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈاگ می کو پسند کرتا ہے نیکس ڈے وہ سب جاپان کے لیے نکل جاتے ہیں اور گھوس لینڈ کے مینجر نے ان کی پوری ٹرپ کا انتظام کر دیا تھا وہ سارے لوگ اب پلین سے جاپان پہنچتے ہیں اور وہ وہاں پہ ملتے ہیں ساتوں نام کے ایک آدمی سے جو تھائی لینگویج بول سکتا تھا اور وہ ان پانچوں کا ٹور گائیڈ ہوتا ہے وہ سب اپنی ٹرپ کو ایک بس میں کنٹینیو کرتے ہیں اور ہمیں آئیلینڈ کے بارے میں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاشیما آئیلینڈ اٹھارہ سو نبھے میں ایک کول مائن کی طرح یوز کرا جاتا تھا اس آئیلینڈ پہ پانچ ہزار سے زیادہ لوگ رہتے تھے جو ایک دن اچانکی گائب ہو گئے تھے اور اس آئیلینڈ کے ریزیڈنس کے ساتھ کیا ہوا یہ آج تک کسی کو بھی نہیں پتہ چلا اب وہ سارے فرینڈز جپان میں گھومتے ہیں اور فوٹوز وغیرہ کھیستے ہیں جلدی ہی رات ہونے والی تھی اور ساتوں کے حساب سے ہاشیما آئیلینڈ پہ وہ لوگ صرف دن میں ہی جا سکتے ہیں اب آئیلینڈ پہ جانے کے لیے ان سب کو اگلے دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور وہ سب پہنچتے ہیں ایک ہوتل میں ہوتل کے اندر آف اور نک کو ایک خوبصورت لڑکی دیکھتی ہے اور دونوں ہی لڑکے اس لڑکی پہ فیدہ ہو جاتے ہیں اب نک اور آف اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں اور ہوتل کے بہار نین، می اور ڈاک کو کافی سارے کووے دیکھتے ہیں جو شور مچا رہے تھے اور تھائیلینڈ میں کوووں کا شور مچانا ایک اپشگن مانا جاتا ہے رات کو ہمیں نک کو سوتا ہوا دکھاتے ہیں جسے اچانک ہی فیل ہوتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ بستر میں لیٹا ہوا ہے اب نک پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اور اسے دکھائی دیتی ہے ایک لڑکی کی آتما جو نک سے جیپنیز بھاشا میں کچھ بولتی ہے پر نک کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور وہ ڈر جاتا ہے دوسری طرف ہمیں آف کو دکھاتے ہیں جو اسی سندر لڑکی کو نک کے کمرے میں جاتا ہوا دیکھتا ہے اب آف ایک وینٹیلیشن والی وینڈو سے جھاک کر نک کے کمرے کے اندر دیکھتا ہے اور اسے دکھائی دیتا ہے کہ نک اور وہ سندر لڑکی انٹیمیٹ ہو رہے ہیں پر وہ لڑکی اچانک ہی آف کو دیکھ لیتی ہے اور کھرکی پہ آکے اسے ڈر آ دیتی ہے اب اگلے دن ہوتل سے نکلنے سے پہلے نک اور آف کل رات کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ہوتل کی لوبی میں ان دونوں کو اسی لڑکی کی فوٹو ملتی ہے اب وہ سب لوگ اس لڑکی کے بارے میں ہوتل کے مینجر سے پوچھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کا نام ہے میکو جو سالوں پہلے مر گئی تھی یہ بات سننے کے بعد نک اور آف چونک جاتے ہیں اور اب ہمیں پتہ چلتا ہے میکو کی کہانی کے بارے میں میکو اصل میں ایک بہت زیادہ سندر لڑکی تھی جو کیوسو کے نام کے آدمی سے پیار کرتی تھی اور وہ دونوں جلدی ہی ہاشیما آئیلنڈ پہ شادی کرنے والے تھے پر شادی سے پہلے ہی میکو کا لور اسے چھوڑ کے چلے جاتا ہے کام کرنے کے لیے مین لینڈ اور وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا اب میکو اپنے لور کا انتظار کرنے لگتی ہے پر وہ ایک دن بیمار ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے یہاں سے سین جاتا ہے ایک بوٹ پہ جس میں سارے فرنڈز بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں ہاشیما آئیلنڈ کی طرف جو پوری طریقے سے خندر ہوتا ہے وہ سب اب ہاشیما آئیلنڈ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنی شوٹنگ کا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ لوگ آئیلنڈ کی بیلڈنگز کے اندر شوٹ کرتے ہیں پر نین کو یہ لگ رہا تھا جیسے کی کوئی انہیں دیکھ رہا ہو اس پورے ٹائم پہ ساتھ تو ان سب کو کسی بھی چیز کو چھونے سے منع کرتا ہے اور وہ کافی زیادہ ڈرہ ہوا ہوتا ہے اب ایکسپلور کرتے ہوئے وہ سارے فرنڈز ایک کمرے میں پہنچتے ہیں جس کی دیوار پہ سارے کے سارے مرے ہوئے لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے اب اس روم کے اندر بھی وہ لوگ شوٹنگ کرتے ہیں اور آف مجاک مجاک میں اپنا میکا اور ڈاک کا نام اس دیوار پہ لکھ دیتا ہے جس کے بعد آچانک ہی آف کے دماغ میں درد ہونے لگتا ہے کچھ دیر بعد وہ سب لوگ ایک بیلڈنگ کے ٹاپ پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں پر ساتھ تو ان کے ساتھ نہیں جاتا کیونکہ اسے ڈر لگ رہا تھا اور ہم لوگ آئیلنڈ پہ کچھ آتماوں کو بھی دیکھ پاتے ہیں تھوڑی دیر چھت پہ گھومنے کے بعد وہ سب لوگ بیلڈنگ کے اندر ایکسپلور کرنے لگتے ہیں اور نک اور آف پہنچتے ہیں ایک کمرے میں اس کمرے میں کسی بچے کے پرانے کھلونے پڑے ہوتے ہیں اور آف ان کھلونوں سے بھی چھیڑ کھانی کرنے لگتا ہے اب نک اور آف جب کمرے سے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک کھلونہ اپنے آپ چلنے لگتا ہے اور نک اور آف ڈر جاتے ہیں اس کھلونے کے پاس ہمیں ایک بچے کی آتما کو بھی دکھایا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ پورا کا پورا آئیلنڈ بھوتوں سے بھرا ہوا ہے اب سب لوگ بیلڈنگ سے باہر نکل جاتے ہیں اور سب کو ایک بیڈ وائب آ رہی تھی اس آئیلنڈ سے اور وہ سب فیصلہ کرتے ہیں اپنی شوٹنگ جلدی سے جلدی ختم کر کے وہاں سے نکلنے کا شوٹنگ کرتے ہوئے آف ایک کمرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اسے ایک استیوں والا مٹکہ ملتا ہے اس مٹکے میں ابھی بھی کسی کی استیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں اور اس مٹکے کے پاس ایک فوٹو رکھی ہوئی تھی اب آف اس فوٹو کو اٹھا کے ساف کرتا ہے اور وہ فوٹو ہوتی ہے میکو کی اور اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میکو کی موت کے بعد اس کے پاپا نے اس کی استیوں کو سنبھال کے رکھ لیا تھا اب اچانک ہی آف گلتی سے وہ استیوں والا مٹکہ فوٹ دیتا ہے اور مٹکہ فوٹنے کے بعد اس کے اندر رکھی ہوئی راک ہر جگہ اڑنے لگتی ہے اور مٹکے کے اندر ہوتی ہے میکو کی شادی کی انگوٹی آف اس انگوٹی کو اٹھا لیتا ہے اور وہ اسے چُرہ لیتا ہے اور تب ہی اس کے دوست وہاں پہ آ جاتے ہیں اب جب سب کو پتہ چلتا ہے کہ آف نے کسی کی استیوں کا مٹکہ توڑ دیا ہے تو ہمیں ایک لیجنڈ کے بارے میں پتہ چلتا ہے جس کے حساب سے اب کیونکہ کسی مرے ہوئے انسان کی استیاں سب لوگوں کی آنکھوں میں چلی گئی ہیں تو اب وہ سب لوگ مرے ہوئے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اب میں میکو کی استیوں کو ہوا میں اڑانے لگتی ہے اور میکو کی آتما یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اب اچانک ہی وہاں پہ ہوا چلنے لگتی ہے اور سب لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ لوگ کچھ سپیرٹس کو دیکھ پاتے ہیں جو اپنے نارمل روپ میں ہوتی ہیں مطلب وہ سارے دوست پاسٹ کی چیزوں کو دیکھ پا رہے تھے اب وہ سب بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور تب ہی ایک بھوکم پہ وہاں پہ آ جاتا ہے وہ بیلڈنگ بہت ہی زیادہ بری حالت میں ہوتی ہے اور بھوکم کی وجہ سے سب کچھ گرنے لگتا ہے اب وہ سارے فرنڈز الگ الگ ہو کے بیلڈنگ سے نیچے بھاگتے ہیں اور اچانک ہی آف اپنا کیامرہ گرا دیتا ہے اور اسی ٹائم پہ فلور بھی نیچے گر جاتا ہے آف بڑی ہی مشکل سے اس سب سے بچ پاتا ہے اور اس کا کیامرہ بھی نک اور نین نیچے آتے وقت اٹھا لیتے ہیں اور وہ سب بڑی ہی مشکل سے زندہ بچ پاتے ہیں بیلڈنگ سے باہر نکلنے کے بعد وہ سب بری طرح ڈر جاتے ہیں اور اب وہ اس آئیلنڈ سے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اب وہ سب آئیلنڈ سے نکل جاتے ہیں اور پلین سے واپس تھا آئیلنڈ پہنچ جاتے ہیں واپس گھر پہنچنے کے بعد رات کے ٹائم ڈاغ، نک اور نین ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ ڈاغ بھونے ہوئے کیڑوں کو بھی کھا جاتا ہے جو اس کے دوستوں کو کافی زیادہ گھنوانا لگتا ہے چلتا ہے کہ وہ سب ہاشیما آئیلنڈ گئے تھے تو وہ چوک جاتا ہے وہ آدمی بتاتا ہے کہ اس کی ایک ٹیم بھی ہاشیما آئیلنڈ پہ گئی تھی پر اب وہ سارے لوگ مسنگ ہے اور وہ ان سب دوستوں کو ڈرا دیتا ہے اب گھر جاتے وقت نین کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آف نے ابھی تک جوئی کا کرجا نہیں چکایا ہے اور جوئی آف کو ایک آخری تھمکی دیکھ کے وہاں سے چلے جاتا ہے اب ہمیں نک کو بھی دکھاتے ہیں جسے میکو کے بارے میں سوچ کے عجیب لگ رہا تھا اور جب وہ سو جاتا ہے تو میکو کی آتما بھی اس کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے رات کو سونے کے بعد آف کو بھی ایک ڈراؤنا سپنا آتا ہے جس میں وہ میکو کی آتما کو دیکھتا ہے اور میکو کی آتما اس پہ حملہ کر دیتی ہے اور یہ صاف ہو جاتا ہے کہ میکو کی آتما ان سب کے پیچھے پڑ گئی ہے اگلے دن جب نین اور آف اپنی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ دونوں دیکھتے ہیں کہ ان کی بہت ساری فوٹیج ڈیمیج ہو گئی ہے یہ سب دیکھ کر آف کا دیمک بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ اس بات کا الجام نک پہ ڈال دیتا ہے کیونکہ کی کیمرے کی ڈیوٹی اسی کی تھی اب جب سارے فرنڈز اس بات پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں تو نک آف کے ہاتھ میں میکو کی انگوٹی دیکھ لیتا ہے پہ مل جاتی ہے اور نک سمجھ جاتا ہے کہ آف نے میکو کی انگوٹی چرائی ہے اس کے بعد ہمیں آف کو دکھاتے ہیں جس کے ہاتھ میں سے میکو کی انگوٹی نہیں نکل رہی تھی اور اس کی انگلی اب سوجنے لگی تھی اور دوسری طرف نک کو اس کی انٹرنشپ سے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کام دھنگ سے نہیں کر رہا تھا اب نک کافی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور جب سب لوگ سیٹ سے چلے جاتے ہیں تو بھی نک گھر نہیں جاتا نک کو اب اپنے پاس کسی کی پریزنس فیل ہوتی ہے اور وہ اپنے فون کی فلیش لائٹ جلا لیتا ہے اب نک کو کمرے میں میکو کی بھیانک سپیرٹ دکھتی ہے جو اچانک ہی اس پہ حملہ کر دیتی ہے نک بری طرح ڈر جاتا ہے اور وہ سپیرٹ بھی اچانک گائب ہو جاتی ہے دوسری طرف آف کو ہاشیما آئیلنڈ کا ایک سپنا آتا ہے جس میں اسے وہی والی دیوار دکھتی ہے جس پہ اس نے اپنا نام لکھ دیا تھا اب آف جاگ جاتا ہے پر جاگنے کے بعد بھی ان مرے ہوئے لوگوں کے نام اسے ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں وہ نام اب چلتے ہوئے آف کے شریر پہ چڑھنے لگتے ہیں اور اب آف کے سامنے آ جاتی ہے میکو کی ڈرامنی سپیرٹ وہ سپیرٹ آف سے جیپنیز بھاشا میں کچھ بولتی ہے اور وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے پر آف ایک بار پھر سے جاگ جاتا ہے مطلب وہ بھی بس ایک سپنا تھا اب جاگنے کے بعد آف بری طرح ڈرہ ہوا ہوتا ہے اور وہ میکو کی انگوٹی کو اتارنے میں لگ جاتا ہے پر وہ انگوٹی اس کے ہاتھ میں بری طرح فز گئی تھی اور پھر ڈر کے مارے آف ایک کٹنگ پائلر سے اپنی املی ہی کارٹ دیتا ہے جس سے وہ انگوٹی نکل جاتی ہے اب کچھ دیر بعد می آف کے گھر آتی ہے کیونکہ آف می کا فون نہیں اٹھا رہا تھا اور اب می کو لگ رہا تھا کہ آف اسے پیار نہیں کرتا اور ہم ویورزہ پہ سمجھ جاتے ہیں کہ آف اور می کا بھی چکر چل رہا ہے اور آف نین کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے اسی ٹائن پہ جوئی بھی آف کے گھر پہنچ جاتا ہے اور آف می کو ایک روم میں بند کر کے جوئی کے پاس جاتا ہے در کے مارے آف جوئی سے بات نہیں کر پاتا اور وہ ایک کلوزٹ کے اندر چھپ جاتا ہے اب جوئی اور اس کے چمچے آف کے گھر کے گیٹ کو توڑ کر اندر گھوچ جاتے ہیں پر آف کچھ بھی نہیں بولتا اب تھوڑی دیر میں ہی جوئی آف کے گھر میں می کو ڈھونڈ لیتا ہے اور جوئی کے چمچے اس کلوزٹ کو بند کر دیتے ہیں جس میں آف چھپا ہوا تھا اس کے بعد جوئی می کے ساتھ جبرجستی کرنے لگتا ہے اور آف کلوزٹ سے بہار ہی نہیں نکل پاتا جوئی می کا ریپ کر دیتا ہے اور وہ می کو کی انگھوٹی کو لے لیتا ہے اور وہ گھر سے جاتے ہوئے یہ بولتا ہے کہ اب آف جوئی کے پیسے کبھی بھی چھکا سکتا ہے اب وہ گنڈے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور راستے میں انہیں نین ملتی ہے دوسری طرف می آف کو چاٹا مار کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور جاتے ہوئے می نین کو بھی کچھ بھی نہیں بتاتی پر نین سمجھ جاتی ہے کہ می کے ساتھ کیا ہوا ہے اب نین پہنچتی ہے آف کے پاس جہاں پہ آف رو رہا ہوتا ہے نین آف سے پوچھتی ہے کہ می کے ساتھ کیا ہوا ہے پر آف کچھ بھی نہیں بولتا اور پھر ڈین آف کو بڑا بڑا بول کے اس سے بریک اپ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اب جب جو اپنے چمچوں کے ساتھ جا کے گاڑی میں بیٹھتا ہے تب ہی ان کا کوئی دشمن وہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ ان تینوں کو گولی مار دیتا ہے وہ تینوں ہی مارے جاتے ہیں اور جو کے ہاتھ سے انگھوٹی نیچے گر جاتی ہے اور اگلے ہی سین میں وہ انگھوٹی واپس سے ٹیلیپورٹ ہو کے آف کے پاس پہنچ جاتی ہے جسے دیکھ کر آف چوک جاتا ہے اب اگلے سین میں نین نک اور ڈاغ بیٹھ کے ڈینر کر رہے ہوتے ہیں جب نین کو می کا ایک عجیب میسیج آتا ہے اور می ڈاغ کا فون بھی نہیں اٹھاتی دوسری طرف می اپنے گھر پہ شیشے کے سامنے بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے پر ہم ویوز دیکھتے ہیں کہ می کی ریفلیکشن رونے کے بجائے ہس رہی ہے اب می کو اپنے باتروم سے کچھ آواجیں آنے لگتی ہے اور جب وہ جا کے چیک کرتی ہے تب ہی می کو کی بھیانک سپیرٹ می پہ حملہ کر دیتی ہے اب می ڈر کے اپنے گھر سے بھاگتی ہے پر وہ سپیرٹ می کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور می اب بھاگتے بھاگتے اپنی بیلڈنگ کی چھت پہ پہ پہنچ جاتی ہے دوسری طرف سے نک، نین اور ڈاغ می کے گھر پہ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ انہیں می نہیں ملتی ان سب کو ایک کام والی بائی سے پتا چلتا ہے کہ می چھت پر بھاگ کر گئی ہے اور وہ سب بھی سیدھا چھت پہ بھاگتے ہیں چھت پر می بلکل کنارے پہ کھڑی ہوتی ہے اور اب می کے پیچھے آ جاتی ہے می کو کی سپیرٹ می کو کی سپیرٹ می کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور ریلنگ پہ کھڑا کر دیتی ہے اور تب ہی اس کے دوست بھی چھت پہ پہنچ جاتے ہیں سب لوگ می کو رکنے کے لیے بولتے ہیں پر می ان سب کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے اور چھت سے نیچے کود جاتی ہے می نیچے گرنے کے بعد بری طرح ماری جاتی ہے اور اس کے شریر میں لوہے کے سریے گھس جاتے ہیں اور اس کے دوست رونے لگتے ہیں اس بات کا شوق سب سے زیادہ ڈاگ کو لگتا ہے کیونکہ وہ می کو پسند کرتا تھا ڈاگ اپنے گھر پہ جاتا ہے اور وہ گسے میں اپنی ماں سے چلا کر بات کرتا ہے اور خود کو کمرے میں لک کر لیتا ہے ڈاگ اب اپنے باتروم میں جا کے رونے لگتا ہے اور اس کی ماں باہر سے دروازہ پیٹنے لگتی ہے اب جب ڈاگ دروازہ نہیں کھولتا تو اس کی ماں نک کو کال کرتی ہے اور نک اور نین تو رنٹی ڈاگ کے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں باتروم کے اندر ڈاگ کو می کو کی سپیرٹ دکھنے لگتی ہے اور اب اس کے موں کے اندر سے کچھ کیڑے باہر نکلنے لگتے ہیں دھیرے دھیرے وہ کیڑے ڈاگ کے پورے شریر پہ فیل جاتے ہیں اور می کو کی سپیرٹ ڈاگ کو پکڑ کر بری طرح مار ڈالتی ہے اب نک اور نین ڈاگ کے گھر پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ ڈاگ کی ماں رو رہی ہوتی ہے اور اب ان دونوں کو ڈاگ کی موت کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور وہ دونوں بھی رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں اب نک اور نین کو لگتا ہے کہ ہاشیما آئیلنڈ کا شراب ان سب دوستوں کو لگ گیا ہے اور وہ جا کے اس بارے میں آف سے بات کرتے ہیں پر آف ان دونوں کی بات نہیں سنتا اگلے دن نک اور نین آف کا کیامرہ چیک کرتے ہیں اور ان دونوں کو کچھ بہت ہی عجیب چیز ویڈیو میں ملتی ہے دوسری طرف ہمیں آف کو دکھاتے ہیں جو می کو کی رنگ کو پکڑ کر رونے لگتا ہے کیونکہ اسے اب ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے دوست اسی کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں اب اگلے دن نک اور نین پہنچتے ہیں آف کے گھر پر پر آف گھر پہ نہیں ہوتا سین جاتا ہے ہاشیما آئیلینڈ پہ جہاں پہ آف پہنچ گیا تھا اب آف می کو کی سپیرٹ کو بولتا ہے کہ اس کے دوستوں کا پیچھا وہ چھوڑ دے اور بدلے میں آف می کو کی انگھوٹی کو واپس آئیلینڈ پہ فیک دیتا ہے اور می کو کی آتما یہ سب بالکنی سے کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے اب اچانک ہی آف کو ایک ویجن آتا ہے اور وہ ویجن اس ٹائم کا ہوتا ہے جب بیلڈنگ سے نکلتے ہوئے بھکمپ آ گیا تھا اور وہ سب لوگ بیلڈنگ سے بڑھی مجھگل سے نکل پائے تھے اس کے بعد اچانک ہی آف بیلڈنگ کے اندر پہنچ جاتا ہے اور اسے کچھ پتھروں کے پاس کسی لاش کے پیٹ دکھائی دیتے ہیں آف اس لاش کے پاس جاتا ہے اور ہم ویورز دیکھتے ہیں کہ وہ لاش آف کی ہے مطلب آف بہت ہی پہلے مر چکا ہے اور اس کی سپیرٹ کو اب یہ بات پتا چلتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اب آف کو یاد آتا ہے کہ اس نے اپنا ڈاگ کا اور می کا نام اس دیوار پہ لکھ دیا تھا جس پہ صرف مرے ہوئے لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور اس لیے آف کے مرنے کے بعد ڈاگ اور می بھی مارے گئے اور می کو کی آتما آف کو یہی چیزیں بتانے کی کوشش کر رہی تھی پر کیونکہ اس کی بھاشا جیپنیز تھی تو آف کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اب یہاں سے سین جاتا ہے نک اور نین پہ جہاں پہ انہوں نے کیمرے میں وہ ویڈیو دیکھی تھی اور اس ویڈیو میں ان دونوں کو دکھائی دیتا ہے ایک سین جس سین میں آف کے نیچے کی جمین اچانک ہی دھنس جاتی ہے اور وہ دونوں بھی سمجھ جاتے ہیں کہ آف نیچے گرنے کے بعد بری طرح مارا گیا تھا اب ہمیں آف کی موت کا سین دکھایا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس ٹائم پہ آف کا کیمرہ گرہ تھا اسی ٹائم پہ آف کے نیچے کی جمین بھی گر گئی تھی گیا تھا کیونکہ اس کے پیٹ میں ایک لکڑی گھس گئی تھی اب فلیش بیک کے ساتھ ہمیں آف کے ہیپی مومنٹس کو دکھایا جاتا ہے اور آف اب رونے لگتا ہے اور دوسری طرف نک اور نین بھی سچائی پتا چلنے کے بعد رونے لگتے ہیں اسی ٹائم پہ فور فلمز کمپنی سے نک کو فون آ جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ان سبھی پانچوں فرینڈز کو فور فلمز کمپنی میں پرمننٹ جوب مل گئی ہے اور مووی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ تھی ایکسپلینیشن ہاشیما پروجیکٹ مووی کی اور مجھے آشا ہے کہ آپ سبھی کو یہ مووی سمجھ آ گئی ہوگی اور میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا سپورٹ جرور کرنا اور میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے تھینک یو بابائی موسیقی